فرینڈز یاریز کی ہیچ بیک آنے کے بعد جو ریمورز چل رہی تھی کہ یاریز اپنی ہیچ بیک کو مارکٹ میں لانچ کرنے جا رہا ہے تو ہانڈا سیٹی کیوں ٹوئٹا سے پیچھے رہتا ہانڈا نے بھی اپنی سیٹی ہیچ بیک کے لیے پاکستان میں لانچ کرنے کا انڈکیشن دیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ آگے کب یہ بات پوری ہونے جاتی ہے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سیٹی ہیچ بیک کے بارے میں کہ یہ گاڑی ہے کیا دنیا میں لانچ ہوئی تو کس طرح سے ہوئی اور اس گاڑی کی خصوصیات کیا ہیں کیا پراپٹیز ہیں کیا اس کی اسپیکس ہیں اس کے بارے میں کمپلیٹ ویڈیو میں بات کریں گے میرے ساتھ اینڈ تک بنے رہیے گا تاکہ سیٹی ہیچ بیک کے بارے میں آپ کو کمپلیٹ انفارمیشن جل سے جل مل سکے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور پیس کر دیجئے گا تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کے نوٹفیکشن آپ کو ٹائم لی مل سکیں تو بغیر بات زاہر کیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کے آگے کی طرف اور جانتے ہیں اس گاڑی کے بارے میں یہ گاڑی ہے کیا پرینڈز اگر اس کے بارے میں بات کرنے تو یہ موڈل ہونڈا سیٹی ہیچ بیک کا ہے جو کہ ویریانٹ ہے 1.5 رس کا ٹرانسپیشن اس کی سی وی ٹی ہے ڈائمینشن کی بات کریں تو لینٹھ میں 4349 ایم ایم کی لینٹھ ہے جو کہ سیڈان گاڑی سے کم ہی ہے اور سیڈان گاڑی میں پتا ہے کہ 44-45 کے قریب تھی ویڈ اس کی ہے 1748 ایم ایم ہائٹ اس کی ہوگی 1488 یعنی کہ 1488 ایم ایم ویل بیس اس کا 26 ایم ایم کا ہے جو کہ بہتر ہے اس کے علاوہ اگر میں اس کی کرو ویڈ کی بات کروں گے ٹوٹل اس کا ویڈ گاڑی کا 1141 کیجی کا ویڈ ہے گراؤنڈ کلیرنس اس گاڑی کی 134 ایم ایم ہے جو کہ تھوڑی کم لگ رہی ہے لیکن کیونکہ اگر ہم اس کو آلٹو سے کمپیر کریں تو آلٹو کی ون سیونٹی فائی ہے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ گاڑی کتنی نیچے ہوگی اور اگر میں سیٹنگ کی بات کروں تو پانچ لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ گاڑی میں انجن اور ٹرانس میشن کی بات کروں تو یہ اگر انجن کی ٹائپ کی بات کریں تو ان لائن فور سینڈر ڈوک آئی وی ٹیک جس کا انجن ہے فیول سپلائی سسٹم پروگرام فیول انجیکشن پی جی ایم ایف آئی ہے اور میکسیم پاور یہ آپ کو کلو وٹ میں دے گا ایٹی نائن اور وہ بھی چھ ہزار چھ سو آر پی ایم کے اوپر اور اگر میں ٹاک کی بات کروں تو وہ ٹاک نیوٹن میٹر میں ون فورٹی فائیو دے گا چار آزار تین سو آر پی ایم کے اوپر اور اگر ہم اس کی ٹرانس میشن کی بات کریں تو کنٹیننس ویریابل ٹرانس میشن ہے جیسے کہ میں نے بتایا سی وی ٹی ہے فیول ٹنگ کیپیسٹی چالیس لیٹر کی ہے ایمیشن ریٹنگ یورو فور ہے اس کی اور اگر سسپنشن اور بریک کی بات کریں تو سسپنشن فرنٹ میں اس کا میک فریسن سٹوٹ کا ہے اور ریئر پہ توریسن بیم کا ہے اور اگر بریک کی بات کریں تو فرنٹ پہ وینٹیلیٹڈ ڈسک ہیں اور ریئر پہ ڈرم ہیں اور پارکنگ بریک ٹائپ اس کی ہینڈ بریک ہے ہینڈ بریک کے تھوڑی پارک ہوتی ہے سٹیرنگ کی بات کریں تو گیر ٹائپ الیکٹرک اسسٹ ریک اینڈ پین آئینک اس کا سٹیرنگ ہے پاور سٹیرنگ الیکٹرک پاور سٹیرنگ ای پی ایس ایس میں اور اگر میں اس کی سٹیرنگ ویل کی بات کروں تو مٹیریل 3 سپوک لیڈر ہے کنٹرولز کی بات کریں تو آڈیو اینڈ فری ٹیلی فونک ایچ ایف ٹی ویڈ وائس ریکنیشن بٹن کے ساتھ ہے ایجسمنٹ کی بات کریں تو ٹیلٹ اینڈ ڈیلی سکوپک اس کا آئے کروس کنٹرول اس میں موجود ہے اور اگر میں ایکو آسسٹ کی بات کروں تو ایمبین میٹر ہے اس کے اندر ایکو کوشنگ کے لیے اگر ایکسٹریز کی بات کریں تو ہیڈ لائٹس وہ فل ایل ایڈ آپ کو ملیں گی اس میں ٹیل گیٹس دیکھیں وہ بھی موجود ہیں انٹینہ جو ہے وہ شاک فن آپ کو ملے گا اور ٹائر سائز کی بات کریں تو وہ 185 x 55 آر سکسٹین ہے ویل سائز اس میں 16 x 16 جے آر اس ڈیزائن ہے سپیر ٹائر جنہ آپ سپیس سیور ٹائپ ہے دوہ میرر جو ہیں وہ ہائی گلوز بلیک کے کلر کے ہیں جو کہ پاور ایجسٹیبل ہے اس کے علاوہ آپ کو انٹرمیٹنٹ ویڈ واشر آپ کو ملے گا ہائی گلوز ویڈ آریس ایمیان سپورٹس ٹائپ فرنٹ اینڈ ویئر بمپر جو ہیں وہ سپورٹس ٹائپ انٹیر کی بات کریں تو سیڈ مٹریل جو ہے وہ لیڈر اینڈ سویڈیس سویڈ ہے اور سلائیڈنگ ری سائنگ ویڈ ایجسٹیبل ہارڈ ڈیسک آپ کو سیڈ سائنگ پاور وینڈو ہے پاور وینڈو پاور ڈور لکس اس میں موجود ہیں ٹرپ میٹر رینج کمپیٹر سب کچھ اس کے اندر موجود ہیں سیفٹی سیکیورٹی کی بات کریں تو آپ کو اینٹی لاغ بریکنگ سسٹم ای بی ایس بھی ہے ای بی بھی ہے ای ایس ایس بھی ہے آئیس آفک چائل جو سیڈ سوکیے پیچھے وہ بھی ملے گی آپ کو سیکیورٹی الارم ویڈ ایمبولائزر بھی اس کے اندر موجود ہے ہر چیز آپ کو اس گاڑی میں ملے گی آپ دیکھنا ہی ہے کہ یہ گاڑی کی لاؤنجنگ کپ کرتے ہیں اور گاڑی اصولاً یا ٹائم لیک کپ آتی ہے پاکستان میں اور ہاں اس گاڑی کی قیمت تو میں آپ کو بتانا بول گیا اس گاڑی کی قیمت اس وقت اگر ان کی دیکھی جائے دنیا بھر میں جو گاڑی ہے اس کی اگر پاکستان جیسے چائنہ میں یہ گاڑی موجود ہے اور پاکستان میں اس کو اگر ہم اس کی پرائز دیکھیں تو وہ بنتی ہے تقریباً سولہ لاکھ سے سترہ لاکھ تک کی اب اگر یہ گاڑی جو ہم دیکھ رہے ہیں سولہ سترہ لاکھ میں آئے گی تو پھر تو پاکستانی مارکٹ میں مجھے لگتا ہے سب کو ہی گرا دے گی کیونکہ اس کا فیول جو ایوریج ہے اس کا وہ بائیس سے چوبیس کلومیٹر پر لیٹر ہے یعنی کہ ایک لیٹر میں بائیس سے چوبیس کلومیٹر تک جاتی ہے مجھے لگتا نہیں کہ یہ پاکستان میں یہ سب چیزیں دے پائیں گے کیونکہ یہ اتنی ساری جو فیچرز اگر ہونڈا دے گا اور وہ سولہ سترہ لاکھ روپے میں ناممکن سی بات لگتی ہے اب جب یہ پاکستان میں لانچ کریں گے تب پتہ لگے گا یہ فیچرز کیا آپ دیتے ہیں کس طرح سے لانچ کرتے ہیں کون سے فیچرز پر کپرومائز کرتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں نیک سوڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ